اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں زہر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکٹریکل انجنئر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایک سیریز کیسے لیمپ کیسے بناتے ہیں تو میں آپ سب سے پہلے دائیگرام دیکھتے ہیں اس کی یہ ایک لیمپ آ گیا اور یہ ایک میں نے ساکٹ بنا دیا ساکٹ ہے اور یہ لیمپ آپ نے سپلائی فیز لینی ہے اور ایک نیوٹرل لینی ہے سپلائی رہے ہم نے لئمپ سور کے ساکٹ یہ صاحب لگا دینے ہیں اور ہم نے اک کھال کر دینے ہیں ساکٹ اور لقاؤ ٹرمر کا جو لیمپ مساری میں سے بچ جائے گا اس کا ترمائی کر دنیا ہے ایک طرقار چیز ترمین پر بنانی نلی طرق staircase changes ، کہ آپ نیوٹرل اور فیز سپلائی دونے ہیں اور یہ اس طرح ان دونوں کو جب آپ شارٹ کریں گے تو یہ لیمپ روشن ہو جائے گئے اس کے ساتھ آپ اگر اس کے ساتھ آپ نے ایک جو ہے پلگ ضرور لگانا ہے ٹوپنٹ پلگ اور اس سائیڈ پر بھی ٹوپنٹ پلگ لگا سکتے ہیں اگر ایک ٹوپنٹ پلگ اس سائیڈ لگائیں ان دونوں کو شارٹ کریں پھر بھی آپ ایک سرکٹ چل سکتا ہے چلے دوستو میں آپ کو اپنا سریز ٹیسٹ لیمپ دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک سریز ٹیسٹ لیمپ ہے اس کے ساتھ میں نے ایک پلگ لگا دیا ہے اور یہ میرا سریز ٹیسٹ لیمپ ہے اس کے ساتھ ایک ہولٹر لگا ہوا ہے اور ایک ساکٹ لگی گئی جیسے کہ میں نے آپ کے ڈیاغرام میں سمجھایا ہے اسے طرح میں نے اس میں بھی بنایا ہوا ہے یہ سپلائی ہے یہ سپلائی کا ایک جو وائر ہے میں نے ساکٹ کے ساتھ لگا دیا ہے اور ایک وائر کو میں نے ہولٹر کے ساتھ لگا دیا اور باقی جو دو ٹرمینل ہیں ان کو میں نے اپس میں شارٹ کر دیا جمپر بائر کے ذریعے جیسے کہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ایک میں نے لیڈ اور بنائی ہے اس کے ساتھ بھی ایک ٹوپن پلگ لگایا ہے اور دو کروکوڈائل کلیپ لگایا ہے یہ کلیپ آپ نے ضرور لگانا ہے جس کے وجہ سے آپ شاک سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ کرنٹ بہت سخت جو ہے محسوس ہو سکتا ہے آپ کو چلے دوستو میں آپ کو اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ میں نے اس کو آن کر دیا ہے یہ میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے اور یہ دکھیں یہ چل سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ اس طریقے واشنگ مشین کسی قسم کی موٹر کا شارٹ سرکٹ اوپن سرکٹ اور آر قسم کی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یہ الیکٹریکل میں بہت کام آ سکتا ہے آپ کے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دائیے اور تو ویڈیو کو کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ